حسن کو یکتہ بنایا ہے آپ کے حسن کا زمانے میں کوئی شریک نہیں جیسے رب کی ذات کا کوئی شریک نہیں اسی طرح مصطفیٰ کے حسن کا بھی کوئی شریک ہے ام المؤمنین حضرت سجدہ عائشہ تصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی صورت میں صورت میں گفتار میں گفتگو کرنے میں چلنے میں پھرنے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں سب سے زیادہ اگر کوئی مشابہ رکھتا ہے تو سیدہ خاتون جنت کی ذاتیں تو حضرت سیدہ خاتون جنت آپ حضور کے مشابہ ہیں مثل نہیں ہے سمجھ آئی بات کی سمجھ آئی کہ بس اہمی ہے جا کے بیٹھئی ہے حضور کے ملاد کی محفل میں آگئے تو بس بھول جائیں پیچھے ہم نے کہیں جانا آئے وقت دیا ہے بس بھول جائیں حضور کے ذکر کے لئے آگئے بس آگئے ہیں اب تو جیئیں گے بھی مصطفیٰ کے لئے تو مرے گے بھی مصطفیٰ امام بسیری رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے کمال کیا ہے آپ فرماتے ہیں رب کریم نے مخلوق میں جہری حسن جہری حسن کہتے ہیں ذاتی حسن کو جہری حسن مخلوق میں رب نے اگر کسی کو عطا کیا تو اپنے محبوب لادلے کو عطا کر دیا فرمائے تبارک اللہ و احسن الخالقین یہ اس کی شان ہے کہ وہ احسن الخالقین ہے اللہ اللہ یہ اس کی شان ہے تو کیسی شان اتنی وراؤ الورا شان محبوب کو حسن میں بھی یقتہ رکھا اور شان و کمال میں بھی یقتہ رکھا حسور حسور کے حسن کی مشابہ تو رکھ دی کئیوں نے لکھا سیدہ خاتون جنت میں ہے تو کئیوں نے لکھا حسنین کریمین میں ہے اللہ اکبر لیکن محبوب کے حسن کا مثل کسی کو نہیں بنا ہے بات بڑی توجہ طلب ہے نبی کریم علیہ السلام رب کریم جو احسن الخالقین ہے رب کریم نے جو خاکہ بنایا ایک فوٹوگرافر ہوتا ہے اس کے پاس خاکے ہوتے ہیں تو وہ خاکہ بناتا ہے تو رب کے پاس تو خاکہ موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی اتنی پیاری صورت بنا دی اتنی پیاری صورت اس نے بنا کر وہ صورت انسان کو عطا کر دی پھر فرمایا رب کریم کے پاس جو خاکے تھے ان خاکوں میں سب سے احسن خاکہ ہم تو حسن کی بات کر رہے ہیں نا لیکن میں احسن کر رہا ہوں سب سے احسن خاکہ جو تھا رب کریم نے وہ صورت انسان کو عطا کر دی عرض کی انسان کو اتنا سونا بنایا کیوں ہے تو جواب ملا انسان کو رب کریم نے اپنی صورت کا مظہر بنایا ہے تو اس کی صورت نہیں وہ سونا ہے رب کریم حسین ہے اس کی صورت نہیں لیکن ارادہ ہے ارادہ الہیہ کیا ہے اگر اس رب کی صورت ہوتی تو کیسی ہوتی ارادہ ہے وہ رب حسین ہے لیکن رب کی صورت نہیں ہے فرمایا خلق اللہ آدم علا صورت ہی آدم کو رب نے اللہ نے اپنی صورت پر بنایا ارے رب کی تو صورت ہی نہیں ہے لیکن یہاں فرمایا صورت ہی اپنی صورت پر بنایا تو میرے بھائیو جب رب کی صورت نہیں تو یہ کس صورت کا تذکیرہ ہو رہا ہے تو پتہ چلا رب کی صورت نہیں لیکن رب کا ارادہ ہے اگر رب کی صورت ہوتی تو وہ کیسی صورت ہوتی وہ فرمایا اگر رب کی صورت ہوتی وہ ارادہ وہ ارادہ وہ سوچ اللہ تعالی نے انسان کو عطا کر دی موسیقی